دس بہادر بیٹے مادر وطن پر قربان چھے فوجیوں نے شمالی وزیرستان آفیسر سمیت چار جوانوں نے بلوچستان میں جامع شہادت نوش کیا شمالی وزیرستان کے علاقے گرباز میں گشت پر معمور جوانوں پر لہشت گردوں نے سارت پار سے حملہ کیا خشاب اور طربت میں دہشت گردوں نے اس تحقام آپریشن میں مصروف ایف سی جوانوں کو نشانہ بنایا شمالی وزیرستان کے علاقے گرباز میں دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والوں میں حوالدار خالد، سپاہی نوید، سپاہی وچل شامل، آئی ایس پی آر کے مطابق سپاہی علی رزا، سپاہی بابر اور سپاہی احسان نے بھی شہادت کا رتبہ پایا بلوچستان میں حملے میں کیپٹن آکیب، سپاہی نادر، سپاہی آتفل طاف اور سپاہی حفیظ اللہ شہید ہوئے پاکستان علاقائی آمن کے لیے لا زوال قربانیاں دے رہا ہے ڈی جی آئیس پی آر میجر ڈرنال آسف غفور کہتے ہیں دشمن قوت بلوچستان کو غیر مستحقم کرنا چاہتی ہیں انشاءاللہ دشمن قوتیں اپنے ناپاک ازائی میں مکمل ناکام ہوں گی قبائلی ازلام سلامتی کی صورتحال بہتر ہو چکی اب تمام در توجہ سردی راکے کو محفوظ بنانے پر مرکوز ہے پاک فوج کے جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو قوم کو محفوظ رکھنے کے لیے مسلسل جانوں کا نظرانہ دے رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ عامی چیف جنرل کمجاوید باجوا کا بھی شہدہ اور ان کے خاندانوں کو سلام کہا اپنے خون سے مادر وطن کے دفاع و سلامتی کو یقینی بنائیں گے شہباز شریف، سریم مانبی والا، عثمان بزدار، محمود خان اور دیگر شخصیات کا بھی دہشتگردی کے واقعے پر اظہار مزامل پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں تشدد کے بڑھتے واقعات اور قوانین کے حوالے سے تین روزہ ورکشوپ کی اختتامی تقریب چیف جسٹس پاکستان آسف سعید خوصہ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم احمد کی خصوصی شرکت بارز کے سیکیٹریز بھی تقریب میں شریف الین جی کیس میں شاہد خاکان عباسی کی مشکلات میں اضافہ نیب راولپنڈی کا سابق وزیراعظم کے خلاف کرپشن ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ مہنگا معاہدہ کرنے سے قومی خزانے کو اربو روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام نیب ذرائع کے مطابق انگرو کمپنی سے ٹرمینل کے معاہدے میں روزانہ ایک لاکھ ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے معاہدہ پندرہ سال کے لیے کیا گیا عدالتوں سے مفرور اس ساگڈار کی مشکلات بھی بڑھ گئیں الڈی اے نے سابق وزیراعظم کا چار کنال سترہ مرلے کا ہجویری بنگلہ قبضے میں لے لیا مہب کی جانب سے اس ساگڈار کی پروپرٹی منجمت کے خلاف اہل خانہ نے عدالت سے حکم امتنائی لے رکھا تھا حکم امتنائی ختم ہونے پر آج بنگلہ تحویر میں لے لیا گیا اس ساگڈار کے بینک اکاؤنٹس میں موجود رکھوں نہیں قانون پر عمل درامت نہ کرنا عرفان صدیقی کو مہنگا پڑ گیا عدالت نے سابق مشیر کو چودہ روزہ ریمانٹ پر جیل بھیج دیا جوڈیسل میجیسٹریٹ نے پولیس کے جسمانی ریمانٹ کی استعدام مسترد کر دی اسلام آباد پولیس نے عرفان صدیقی کو گزشتہ رات قرائے داری ایک کے خلاف ورزی پر گرفتار کیا تھا یہ آج عرفان صدیقی کو ہتھکڑی نہیں لگی یہ پاکستان کے تمام استادوں کو ماہر تعلیم کو مصنفوں کو کولم نگاروں کو صحافیوں کو آج ہتھکڑی لگی ہے کہ مقدمہ جالی بنایا گیا ایف آئی آر جالی کٹوائی گئی کتنوں کو ہتھکڑیاں لگائیں گے علیمہ باجی اور جانگیر ترین کو این آر او دینے کے خلاف اتجاد جاری رہے گا مکان عرفان صدیقی کے نام پر ہے نہ کرایا نہ ماں انہوں نے تیک کیا سابق وزرحظم کے مشہیر کے خلاف جالی ایف آئی آر درج کرائی گئی مریم اور انزیب کہتی ہے ملک نہیں چلا سکتے تو کتنوں کو ہتھکڑیاں لگائیں گے کیوں چھوڑ دروازل سے علیمہ خان کو این آر او دیا گیا فرداس عاشق آبان کا بھی فوری جواب کہا قانون سب کے لیے برابر ہے قانون کی حکمرانی حکومت کی ذمہ داری ہے جیل میں نواز شریف کے سیل سے ای سی اتارنے کا معاملہ شہباز شریف نے چیف سیکریٹی پنجاب کو خط لک دیا کہا پنجاب حکومت نے آئی جیل خانہ جات کو خط لکھ کر ای سی اتارنے کی ہدایت کی جو حکومت کے اپنے میڈیکل بورڈ کی سفارشات کی خلاف برزی ہے ادھر شہباز گل کہتے ہیں پنجاب حکومت نے آئی جیل کو کوئی خط نہیں لکھا شہباز شریف غلط بیانی کر رہے ہیں انہوں نے اتنا لوٹا ہے شکر ہے لوریوں کو بھی اکل آگئی ہے کہ یہ جلسی کی ہے انہوں نے پچیس تاریخ کو حضور اے والا اتنے ناکام جلسے جو ہیں برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں آٹھ پارٹیوں کے دس پارٹیوں کے کبھی نہیں ہوئے ان جلسوں سے امران خان نہیں جا رہا امران خان کے بقال وہ مجھے کہتا ہے یہ کرمنل ہیں یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں ان کے ساتھ کوئی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے اپوزیشن کی جلسیوں سے حکومت تو کوئی خطرہ نہیں صرف مرشت کا چلنج درپیش ہے شیخ رشید کہتے ہیں امران خان کا واضح اعلان ہے کہ چورو اور ڈاکو سے کوئی ریایت نہیں برتی جائے گی جو لوگ فضل الرحمان کے پاس گائے ان کی کھچائی ہوئی ہے امران خان نے امریکہ میں جا کر ایران کے خلاف جنگ کی مخالفت کی امران خان کے کامیاب دورہ امریکہ کے سمرات پاکستان کے ایف سکسٹین تیاروں کے لیے تقنید اور لوجسٹک سپورٹ کا اعلان کر دیا امریکہ نے پاکستان کو ایک سو پچس ملین ڈالر کی فراہمی کی منظوری دے دی امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق رقم ایف سکسٹین تیاروں کی تقنید اور لوجسٹک سپورٹ کے لیے منظور کی گئی پاکستان کو رقم کی منظوری امران خان کی ٹرم سے ملاقات کے پانچ دن بعد ملی اسلامباد میں اول پاکستان وکلہ کنونشن شاہد ندیم گوندل نے خطاب میں کہا کہ وکلہ کسی ہرتال کا حصہ نہیں بنیں گے کنونشن میں متفقہ قرارداد بھی منظور جس میں کہا گیا کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں سادر کی جانب سے ججز کے خلاف بھیجے گئے ریفرنسز قانون کے مطابق ہیں قانون کے خلاف کوئی بھی عمل شر پسندی ہے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں کراچی کے علاقے شیر شاہ میں کپڑے کے گودام میں آگ لگ گئی لاکھوں کا سامان جل کر راکھ ہو گیا آگ پر کابو کئی گھنٹے تک نہیں پایا جا سکا فائب برگیڈ آگ پر کابو پانے کی کوششوں میں مصروف پاک بحریہ کی ٹی میں بھی امدادی سرگرمیوں میں شریک امارت خطرناک قرار چھتوں میں بھی درانے پڑ گئے وانسون کی بارشیں جاری نقصانات کا سلسلہ بھی نہ دھما سیالکوٹ پہ تین منزلہ پلازا زمین بوس ہو گیا ایک شخص جان بہاق آٹھ زخمی پسرور میں بیوٹی پالر کی چھت گر گئی ایک خاتون دم دوڑ گئی دو شدید زخمی چار صدا میں مکان کی چھت گرنے سے بچوں سمیت نو افراد زخمی ہوئے ادھر گنجا والا کے علاقے احمد نگر میں سرکاری اسپتال بارش کے پانی میں ڈوب گیا کراچی میں بھی بادلوں کے ڈیرے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کل سے موصلہ دھار بارشوں کا امکان بلدی آئے عزمہ میں امرجنسی نافذ میونسپل سرویسز میڈیکل فائی برگیڈ پارک اور دیگر لازمی سرویسز کے اہلکار ڈیوٹیوں پر طلب نکاسی آب اور برساتی نالوں کی مسلسل نگرانی کی ہدایت ادھر شہر میں مغدوش عمارتوں کو تا حال خالی نہیں کرایا جا سکا پنجاب حکومت کا پانچوی جماعت تک تعلیم اردو میں کرنے کا اعلان وزیلالہ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں تعلیم انگریزی میں ہونے سے بچے سیکھ نہیں پاتے تعلیمی سال مارچ دو ہزار بیس سے پرائمری سکولوں میں ذریعہ تعلیم اردو کر دیا جائے گا سکولوں میں انگریزی صرف لینگویج کے طور پر پڑھائی جائے گی گلگت ائرپورٹ پر پی آئی اے کے تیارے کے رنوے سے فسلنے کا واقعہ اقتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں تیارے کی کپتان مریم مسود کو غفلت کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا ذرائع کے مطابق کپتان کی طرف سے تیارے کو 360 ڈگری پر چکر لگوایا جاتا تو حادثہ پیش نہ آتا موسیقی